تو اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ x جمع 3 اور x-3 کا ضرب کس کے برابر ہوگا اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم دو دفعہ distributive property لگا دیں یعنی پہلے ہم اس expression کی ایک term کو لیں جیسے اس کے x کو لیں اور پھر اس سے پورے expression کو ضرب دے دیں تو یہاں آ جائے گا x جمع 3 اور اس کے بعد اس expression کی دوسری term کو لیں اور اس کو بھی x جمع 3 سے ضرب دلوا دیں یہ تو ایک دفعہ بانٹنا ہو گیا دوسری دفعہ بانٹنے یا distribute کرنے میں ہم x کو ضرب دیں گے پہلے اس x سے تو یہ ہو جائے گا x square اور پھر اس x کو ضرب دیں گے اس 3 سے یہ ہو جائے گا 3x اور یہی کام ہم یہاں بھی کریں گے تو negative 3 ضرب x برابر ہو جائے گا negative 3x کے اور negative 3 ضرب 3 برابر ہو جائے گا negative 9 کے اب اس کو سلجا بھی لیتے ہیں تو جب اس کو سلجائیں گے تو یہ دونوں تو آپس میں کٹ جائیں گے پیچھے رہ جائے گا x square minus 9 بھئی غور سے دیکھیں تو یوں ہماری بیچ کی term غائب ہو گئی ہے کیونکہ 3x کو ہم جمع بھی کر رہے تھے اور 3x ہم minus بھی کر رہے تھے تو یہ تو ایک مثال ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ ہر بار جب کچھ اس قسم کے binomial expressions ملیں گے ہمیں تو ہم کیا اسی نتیجے تک پہنچیں گے چلے دیکھتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ کوئی مخصوص قدر لینے کے بجائے کوئی عام سی مثال لے لیتے ہیں مثال کے طور پر x جمع a ضرب x minus a لے لیتے ہیں اب اس کو بھی ہم دو دفعہ بارٹنے والے طریقے سے حل کرنا شروع کرتے ہیں پہلے اس x کو x جمع a سے ضرب دیتے ہیں اور پھر اس negative a کو x جمع a سے ضرب دیتے ہیں اب دوسری دفعہ بارٹنا شروع کرتے ہیں x ضرب x برابر آ جائے گا x سکوائر کے x ضرب a برابر آ جائے گا ax کے negative a ضرب x برابر آ جائے گا negative a x کے اور negative a ضرب a برابر ہو جاتے ہیں negative a سکوائر کے اب دیکھیں یہاں چاہے کوئی بھی قدر ہی کیوں نہ ہو ہمیں یہی چیز negative اور positive دونوں میں مل رہی ہوگی اور اس طرح یہ آپس میں کٹ جاتے ہیں اور ہم رہ جاتے ہیں پہلی اور آخری term کے ساتھ تو یہاں آ جاتا ہے x square minus a square تو بھئی جب بھی ہم x کے ساتھ کوئی چیز جمع کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ضرب دیتے ہیں ایک ایسے expression سے جس میں x سے وہی قدر minus ہو رہی ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ جواب کے طور پر ہمارے پاس پہلی term کا square minus جو دوسری term ہوتی ہے یا اس term میں جو قدر دیئے ہوتی ہے اس کا square آ جاتا ہے یہ ایک طرح کا pattern ہی سمجھ لیں جو کہ ہم آرام سے وقت کو بچانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر اگر ہمیں x جمع 10 ضرب x minus 10 دیا ہوتا اور ہم سے اس کو حل کرنے کے لئے کہا جاتا تو ہم بس x کا square minus 10 کا square یعنی 100 لے لیتے اور یوں اس pattern کی مدد سے ہم اپنے جواب تک فورا پہنچ گئے